پڑھو سے نہ پڑھو سے ارے رشتہ داروں سے لینا دینا نہیں بچا یار بھائی امیر بہن گریب بھائی امیر بھائی گریب how it is possible یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی پیسے والا دوسرا بھائی گریب یہ تو ڈھاچے نہیں بنا کے دیا تھا میرے نبی نے تمہیں خیخواری کرنا چاہیے تمہیں جانا چاہیے تمہیں ملنا چاہیے حالات دیکھنا چاہیے وہ غریب ہے تمہیں شرم آنا چاہیے تم امیر ہو تمہارا بھائی گریب تمہارے رشتہ دار گریب تو کر کے رہے ہو تم تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سماج میں اس معاشرے میں جس کے پاس پیسہ ہے صلاحیتیں معیشتیں اس پہ زیادہ ذمہ داری ہے لیکن ہم وہ حق دانی کر رہا ہے اچھا گھر بنا لوں انٹیریئر کر لوں مہنگی کارے لیا لوں اور زیادہ امیج بنانا ہوں تو ہر سال عمرے پہ چلا جاؤں یہ دین سمجھ رکھا ہم نے پچاس ہزار کا عمرہ دیڑھ لگ کا کھانا کرتے ہیں آنے میں الگ کھانا جانے میں الگ کھانا ہار بھی پین لوں نارے اب کیا جنگ پہ جا رہی ہے کیا کرنے جا رہا ہے عبادت کو تماشا بنا رکھا ہے اور کسی گریب کی چھٹ ٹپک رہی ہے رات میں سونے میں پانی بڑھ رہا ہے چدر اس کی بدلنے کے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس کسی کی بین بیٹیاں گھر میں ہیں ان کو عزت سے بیدہ کر دو وہ نہیں کرو گے کسی بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں کسی کو کاروبار نہیں ڈالو گے بس حض عمرے کو اپنے وہ سمجھ رکھا ہے یہ سسطم بنا لیا تم نے پورا شجرہ بگڑاو ہے صاحب یہ یہ سماج کی سندچنا اسلام میں نہیں کری تھی یہ نہیں کری تھی جو ہم نے بنا دی ہے کسی کتاب دیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے مدد بھی کریں گے تو رمضان میں تاکہ ستر گناہ ملے چھٹ آج تبک رہی ہے پریشان آج ہے وہ ننگے آج ہے وہ بھوکے آج ہے پیسے چھے مہینے بعد دو گے یہ ہے آپ کا دینے کا طریقہ ستر گناہ میں کہتا ہوں وہ رب ہے رب تو اس کے بندے کو چھے مہینے پہلے دے دے تو ستر کے چکروں سات ہزار گناہ دے گا یہ سمجھو آپ ایک دوسرے پوچھتے ہی نہیں ہو پڑوسی کس حال میں پیار محبت سے بات کرنا بن کر دی نہ خیریت لیتے نہ طبیعت پوچھتے نہ آتے نہ جاتے کس کا بچہ کیا کر رہا ہے تمہارے محلوں میں مسلم بستیوں میں اتنا نشہ ہو رہا ہے کرائیم ہو رہا ہے بچیاں جو ہیں جینز ٹی شٹ پین کے اندر اوپر برگہ پین کے جا رہی ہیں اور چورائوں پر برگے گائے وہ جینز ٹی شٹ میں گھوم رہی ہیں کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں کوئی کوئی سننے والا ہے میں اپنے اپنے جیے جا یہ سنرشتہ نہیں دی ہے اسلام میں یہ بڑا ایک مکمل مذہب ہے لیکن ہم ہو گئے دنیا دار حاوی کر لی ہے دنیا نہ بچوں کی فکر وہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے کوئی لینا ایک نہ دینا دو کیا کر رکھا ہی ہے یہ ساری خرابیاں صدار نہ ہوں گی سب کو انڈیویجل محبت کرو ایک دوسروں سے ان کے لئے پیسہ دینے ہی ضروری نہیں ہوتا ہے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ یار اس سے بڑی ہمت طاقت نہیں ہے آدمی تو سب لڑ لیتا اپنی جنگ لیکن اس تانے بانے کو صدارو بہت ضروری ہے اپنی محلے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی لو کس حال میں ہے میرا بھائی مدد کرو کسی کو کام پر لگاؤ کسی کا کام جمعاؤ کسی کی بیٹی کو کچھ کرو یہ سب کرنا پڑے گا یہ اینارسیس یہ سب آتے جاتے رہیں گے ہماری زندگی ہمیں کیا موت سے دھراتے ہو یار ہماری تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے ہمیں کیا لینا دینا یہ زندگی ہے کیا یہ کیا دنیا سرائے آئے پچاس ساٹھ سال کی تو بچی ہے تو بڑے نہیں دکھ رہا آج کل آج تو کہاں بچے بستیوں میں جو پہلے چھڑتے تھے بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے تھے چینج سے اب کہاں بچے بہت مشکل سے یہ دکھے بجرگ بابا آج کل بجرگ نہیں دیکھ رہا بھئے پچاس ساٹھ سال میں آدمی کی فائل نمٹ رہی ہے اتنی چھوٹی زندگی یا وہ نو علیہ السلام کے ٹائم میں بڑی عورت رو رہی تھی تو نو علیہ السلام نے پوچھے کیوں رو رہی بولے میرا بیٹا مر گیا بولے عمر کیا تھی بولے ساڑھے سار سو سال تو نو علیہ السلام نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا جب پچاس ساٹھ سال 80 سال عمر رہا آئے گی تو عورت نے کیا بولا وہ لوگ تو پیڑ پہ ہی زندگی گجار دیں گے تو واقعی یہ تک پانی کے بھلگلے جیسی زندگی آئے ہم بڑے اس سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا میرے لئے دعا کرنا کیوں کریں یہی کام بچا ہے اب یہ کام ایسے کر کے دعا دل سے نکلے یہ کرنا پڑے گا یہ بن کرنا یا کیا نا ڈائلیک باجی دعا میں یاد رکھنا نہیں رکھنا کیوں رکھوں میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا لیکن کام ایسے کرو اب کہ دل سے دعا نکلے ایسے کام کرو کہنا نہیں پا رہا کہ مجھے دعا کی